اہل بیت اتھار علیہ السلام کی عزمت پر درود بھیجیں محمد و آل محمد اللہ صلی اللہ علیہ وآلی محمد وآلی محمد وآلی محمد تمام ممنون و ممنات کی ارواح کے لئے بلخص علماء و رفاء وقہ و شہداء اور آپ کے ہمارے مرمین شاملوں انشاءاللہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائی گا ایک سورہ درود بھیجیں محمد وآلی محمد اللہ وآلی محمد اللہ وآلی محمد رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین عبیل قاسم محمد اللہ وآلی محمد 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا اما صحابا الكافی والرقیم کانو من آیاتنا عجابا محمد و آل محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم محمد ازانی محترم شب شہادت ہے اور شب شہادت ام العائمہ کی باخرہ ہوئی ہے اس شب شہادت کی منازبت سے جو صاحب اعزاء یقیناً قرار پاتے ہیں وہ وقت کے امام ہیں ویا آپ اس وقت تصور میں کر سکتے ہیں کہ اگر امامت کا دور ظہور کا دور ہوتا تو آج شاید امام کی گھر کے اوپر مجلس منقض ہو رہی تھی اور آپ ان کی گھر پر ہونے والی مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ غیبت کے دور میں اس شرف سے محروم ہیں لیکن تصور میں سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس مجلس کو بھی وقت کے امام نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا صاحبِ عزا وقت کے امام ہیں وقت کے امام کے حضور ان کی جدہِ معجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے تمام مصومین کے حضور ادائے احترام کے لیے اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ام العائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے ہماری قبروں کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے اور جب محشر میں تمام خلائق جمع ہوں تو خدا ان کا سائر رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے انشاءاللہ تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللہ محمد و آل محمد پردیار علم نے آئم اتھار علیہ السلام کو اپنی تمام تر ہدایت کا مثالی نمونہ بنا کر رسال فرمایا فائیڈیل تھے تمام جو کچھ خدا نمطال کی تعلیمات تھیں ان کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے پر واجب قرار پایا کہ جتنا ممکن ہے اہل بیت کی تعلیمات پر ان کی دیوئی ہدایت کے اوپر عمل کریں ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی تعلیمات کا ان کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ہم سے طلب نہیں کیا گیا ہم کر بھی نہیں سکتے بی بی جس گھر کے اندر رہتے ہیں ہم اس گھر میں نہیں رہ رہے ہیں ہم سے ہم رہ بھی نہیں پائیں گے اور ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہوا جو ان کے گھر میں اشیاء تھی اگر ہم سے کوئی کہے تم بھی انہی چیزوں پر زندگی گزارو ہم نہیں رہ رہے ہم نہیں کر سکتے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے کیا مانگا گیا ہے صحیح ہے کہ وہ نہیں مانگا گیا جو وہ کر رہے تھے لیکن کم سے کم کوئی تا کوئی چیز تو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے ہم نے اس کو اہل بیت کی صیرت کے یونیورسل میسیجز کا کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں چودہ سو سال دور ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ہم سے باقی ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا ان باتوں میں سے ایک بات ہم نے عرض کی کہ انہوں نے کل جو بات عرض ہوئی چونکہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے ہم بہت زیادہ اس کو ریویو نہ کریں کل جو عرض ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ صرف ظاہر کا دین نہیں ہے اس کے اندر باطن ہے اور ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے جتنا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس میں انہوں نے بار بار ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چیزوں کو ظاہر کو دیکھ کر خدا ویلیو نہیں دے گا بلکہ اس کے باطن کو دیکھ کر ویلیو دے گا تو جو چیز ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمارا دین ہمیں یہ شاہ اپنے باطن کو ویلیو دے اس کے کور کو ویلیو دے اور جتنا ہم اس کے اوپر بہتری سے محنت کرتے چلے جائیں گے ہمارا دین ان کے دین کے نزدیک آتا جائے گا ہماری زندگی ان کی زندگی کے نزدیک آتی جائے گی اب اس میں بہت ساری مثالیں ایک مثال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ان کی عبادتوں کی مثالیں ہم ظاہرے جو کچھ عبادات کر رہے ہیں جو انہیں سے سیکھی بھی عبادات ہیں اس عبادت میں اور اس عبادت میں کیا فرق ہے اور جو ہم راستے پر چلنا چاہیئے تھا وہ راستہ کیا راستہ تھا اس کے ہمارے سے چند پوائنٹس ارض ہوں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد تر اللہم صلی علا محمد و آل محمد و عجل فرد آج کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پیچھے چند دن میں شرکت نہیں کی ہوگی اور ان میں بہت سائے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ ہم سے سن رہے ہوں گے اور صرف ان کی یاد دھیانی کے لیے بہت تیزی سے بتاتا چلوں کہ ہم خطابت نہیں کرتے ہیں جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی تعریمات میں سے چند پوائنٹس سیلیکٹ کر کے اس کو سادہ اور آسان زبان میں لوگوں کی سامنے بول دیتے ہیں ہمارا جو حدف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں آجائیں ہم علم کی دنیا سے نکلیں اور علم کو لے کر عمل کی طرف چالے جائیں اور جو کچھ ہمارا مشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حب اہل بیت میں ہم بھی اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے نزدیک ہو سکیں جو ہم خطابت پر اسرار نہیں کرتے اور ہم نے ایک قانون آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا ان چند دنوں میں وہ یہ کہ جس چیز کو خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم سلیک کریں گے چوز کریں گے اگر خدا کے حکم کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس سے ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی میں خطابت کے معاملے کو کلیئر کرنے کے لئے چونکہ میں نے دو تین دن اس طرح کی کوئی بات کہی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لئے حضرت بلال حبشی کی مثال آپ کی خدمت میں ارز کروں گا درود بیجے گا محمد و آل محمد اللہ سلام محمد و آل محمد و آج کافی عرصے پہلے سے کئی دس سال پہلے سے ہماری قوم نے جو زیادہ سے زیادہ اسرار کیا ہے وہ اس بات پہ اسرار کیا ہے کہ بولنے والے کا لہجہ کیسا ہے بولنے والے کا اسٹائل کیسا ہے اس کو ہم خطابت کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ اسرار کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جب ڈیلیور کرے گا تو وہ کس اسٹائل میں ڈیلیور کرے گا اس کی لائنگوچ کیسی ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا اس کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کو قربان کیا ہے مثال کی طور پر آج سے پندرہ بیس سال پہلے کو سوچوں اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میرے جیسے آدمی بھی مجلس پڑھ سکتا ہے پندرہ بیس سال پہلے ایسا نہیں تھا پندرہ بیس سال پہلے یہ ہو گیا تھا کہ اگر خطابت نہیں آتی تو شاہے دنیا کا متقی ترین انسان کیوں نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکے گا تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ہم نے خطابت لی تھی اور تقوی چھوڑا تھا ہم نے خطابت لی تھی اور علم چھوڑا تھا یہ جو ہم نے کمپرمائز کیا تھا یہ اللہ کی اصول کی خلاف تھا یہ اللہ کی رسول کی اصول کی خلاف تھا اس کی میں صرف مثال تیزی سے ارز کرتا چلوں اپنے موضوع کی طرف جاؤں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کی رسول نے یہ جی سمجھ میں آیا ہے ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آیا اللہ کی رسول نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب ازان کے لیے کیوں کیا تھا میں اس کی تھوڑی سے تشریح ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وآل محمد اللہ محمد صلی اللہ علیہ محمد آلی محمد عجی الفاتح ازان ایک اناؤنسمنٹ ہے اور اناؤنسمنٹ عرب کے سامنے ہیں عرب اپنی زبان کے اوپر اتنا زیادہ فیلنگز رکھتے ہیں اتنے سنسٹیو ہیں کہ اگر کوئی عربی زبان نہ بولتا ہو تو کہتے تھے کہ یہ گونگا ہے یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو عربی نہیں آتی کہتے تھے یہ گونگا ہے اس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے صحیح ہے اور یہ ایک اناؤنسمنٹ تھا جس کے اندر اسی زبان نے استعمال ہونا تھا عربی زبان میں ہی اناؤنسمنٹ ہونا تھا کسی اور زبان میں علاو بھی نہیں تھا اس میں اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کرنا تھا ہم لوگ جب اناؤنسمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف ایک بات دیکھتے ہیں کہ جو اناؤنسمنٹ کرنے والا ہو وہ جس لینگویج میں کر رہا ہو وہ لینگویج اس کو اچھی آنی چاہیے ایک بات دوسری بات دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹائل اور اس کا لہجہ اس کا ایکسنٹ اچھا ہونا چاہیے تیسری بات یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑا اور ڈیلیور کرے تو اٹریکٹیب لگے اللہ کے رسول نے اپنے اناؤنسمنٹ میں ان میں سے کسی کا کوئی خیال نہیں کیا جبکہ وہ میجر اناؤنسمنٹ تھا بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا کہ آپ نے پہلی مسجد بنائی تھی پوری دنیا کو یہاں سے شروع کرنا تھا اور انہوں نے حضرت بلال حبیشی کا انتخاب کیا جس کی عربی زبان انتہائی خراب تھی ان کو شین بولنا نہیں آتا تھا بول بھی نہیں سکتے تھے ان کی اپیرنس اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے خراب اپیرنس میں سے ایک تھی اس سوسائٹی کے اعتبار سے ظاہری طور پر ان کی فیملی اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی فیملی سمجھی جائے گی جو ان کا رشتہ نہ تھا جو کچھ بھی بنائیں گے سب سے چھوٹا تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کا انتخاب کیا اب میں آپ سے خود پوچھوں گا کیا کبھی ہوگا کہ میں اور آپ مجلس پڑھنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کو اردو میں پڑھنا ہو اور اس کی اردو زبان بھی اچھی نہ ہو اسے بولنا بھی اچھا نہ آتا ہو اس کی اپیرنس بھی اچھی نہ ہو اور کیوں آپ انتخاب کریں اس وجہ کہ اس میں اندر تقوی اور پرہزگاری زیادہ ہے ہم نہیں کریں گے اللہ کے رسول نے کیا ہے یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے جو دین دیا ہے اہلِ بیت نے جو دین دیا ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے اچھا اب ممکن ہے کسی کی ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم باطن کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے جہاں پر طاقت نہیں ہے وہاں ہم مجبور ہیں جہاں ہمیں قطعن پتا ہے کہ یہ کمپرومائز کر رہا ہے ریالیٹیز پر وہاں ہم کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں اصل میسیج یہاں پر ہے اچھا اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو کیا ہوگا جو کل جو رول میں نے آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے عرض کیا اس کی روشنی میں اگر ہم نے اللہ کی پروریٹیز کو اگنور کیا اپنی باتوں کو پروریٹی دے دی تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں سے انسلٹ بھی ہوگی یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا اور وہ سخت کام ہماری سوسائٹی کے ساتھ بہت دفع ہو چکا ہے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کے دین کو اس کی ریالیٹیز کی طرف لے کے جانا ہوگا اس کے ظاہر کے بجائے اس کے باتیں کی طرف توجہ دینی ہوگی اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت اتحال علیہ السلام نے بار بار ہم کو سکھائی ہے میں اس موقع پر آپ لوگوں کے ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی اعتبار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر پہلے پوائنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ آپ باطن پر بھرپور توجہ دیں سب سے زیادہ توجہ دیں اور ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں یعنی مثال کی طور پر فرض فرمائیں آپ کو عبادت انجام دینے لگیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس عبادت کی ٹرو سپرٹ کیا ہے اس کو اپنے اندر زندہ کر ابھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے نماز کی ٹرو سپرٹ کیا ہے اس کی جو اصلی سپرٹ ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر یاد رکھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں نماز میری یاد کے لیے اس کا مین پوائنٹ یہاں پر ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کے ناتے سامنے کھڑا ہوں اور خدا کے سامنے بندوں کی طرح کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں اچھا اس کی پیچھے اور کیا ہوگا مجھے یاد آئے گا کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں اصلی اوبجیکٹف کیا تھا میرا میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ واقعاً اس راستے پر ہے جس کو خدا نے چاہا تھا یہ سپرٹ آف پریئر ہے اب میں آپ سے خود پوچھوں گا ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ سپرٹ ہے اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے شاید نہیں ہے اگر ہے تو بہت کم ہے اور یہ جو کمی ہیں اس کی وجہ اور ظاہر بہت اچھا ہے ظاہر تقریباً صحیح ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ لیکن باطن کی کمی باقی رہ گئی اس سپرٹ کی کمی باقی اور ہر کام کے پیچھے ایسے ہی ہو رہا ہے میں نے ارسا کہ آپ چونکہ موجود ہیں یہاں پر کافی تعداد میں میں ایک پائنٹ کے اوپر اور توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا بہت سارے دوست احباب آ کر یہ پوچھتے ہیں کئی لوگوں نے پوچھا ہے سیکڑوں کہہ سکتا ہوں اب تک میں اٹھائیس سات سے طالبے لیموں پوچھتے ہیں ہم لوگ کو سپریچوالیٹی چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں معنویت چاہیے ہم چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آج کا دور ایسا ہے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لی ہیں مثلا تقریباً یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی بچا ہوگا جس کو آیت اللہ بحجت کا نام پتا نہ چلا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لی ہیں ہمیں پتا چلا ہے ان کو عبادتوں میں مزے آتے تھے یہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے اس طرح سے عبادت کرتے تھے اور خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں میں انہوں نے یہ کیا یہ کیا کچھ لوگوں کے دل میں خواہش آتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے چلو ویسے نہیں ہوتے اس کے عادے ہوتے ہمیں بھی عبادتوں میں مزہ آتا ہمیشہ میں دیکھتا ہوں ہم لوگوں کے دلوں کے اندر وہ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں سالحین میں سے نہیں ہوں لیکن سالحین کی محبت رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں وہ لیکن ہمارے دلوں میں محبت تو ہے کم از کم اچھا اب یہاں پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے اس شروع کیسے ہوتا ہے کہاں سے شروع کرنا چاہیے اب ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا کہ وہ جو عبادتیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری پہلے دن سے شروع کر دوں اور ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اگر کسی کو عبادت میں مزا نہ آتا ہو پھر عبادت کرنا بہت سخت کام ہے پھر بہت سخت ہے یہ جو ہم لوگ کے سامنے مشکل آتی ہے ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں مثلا بچوں سے کہتے ہیں عبادت کرو وہ نہیں کرتے بھاگتے ہیں کیوں ان کو مزا نہیں آیا اس کے اندر کیوں دنیا کی دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس میں مزا آتا ہونے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر ہمیں عبادت میں مزا نہ آئے تو دوسروں کو دکھانے کے لیے کب تک کروں گا کب تک سامنے سامنے کروں گا گھر کے اندر نہیں کروں گا سامنے سامنے بہت اچھی کروں گا لیکن جب گھروں کے اندر جاؤں گا تو بھول جاؤں گا عبادت کہتے ہیں کیوں ہمیں مزا نہیں آیا ہے اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اور جو مین ٹاپک ہے وہ یہ یہ کہ جو اہلِ بیت نے ہمیں دین دیا ہے اس کے اندر اصل ظاہر نہیں ہے باطن ہے اس نے کہیں مزا دیا ہے میں نہیں کہہ رہا اصل کی اہمیت نہیں ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک عالم مشہد کے اندر تھے روزے پہ تشریف لائے یہ جو مشہد میں روزے مبارک ہے اس کی چھت کے اوپر جانے کیلئے راستہ بنا ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پہ ہر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ آئے انہوں نے ایک خادم کو بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے اوپر جانا ہے سخت سردی پڑھ رہی تھی برف باری ہو رہی تھی انہوں نے کہا مجھے اوپر جانا ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کمزور ہیں آپ آپ کی عمر کافی زیادہ ہے آپ اوپر جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے برف بہت پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ عبادت کرنی ہے مجھے اوپر جانا ہے تم ابھی مجھے اوپر بیج دو نیچے دروازہ بند کرو تھوڑی دیر کے بعد آکے دروازہ کھولنا مجھے لے جانا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بیج دیتا ہے نیچے آتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ ان کو اوپر بند کر دیا ہے اس کے بعد اس کی رات کی شف خدم ہوتی ہے وہ گھر چلا جاتا ہے آپ خدا کو چوس کرتا ہے اگلے دن صبح فجر کے وقت اس کی شف لگتی ہے وہ دوبارہ واپس آتا ہے اس کو جاتا داتا ہے مولانا کو میں نے کل رات اوپر بند کر دیا ہے اتنا اوپر ہے کہ زندگی بھر بھی چیختے رہیں گے نیچے کوئی آواز نہیں آنے کی ہے ایسا مجھے دیکھنا پڑے گا وہ کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا تو وہ رکو میں تھے کئی انچ برف جمیوی تھی اب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں بغیر مزے کے کوئی اتنا بڑا رکو کر سکتا ہے اگر مزہ نہیں آرہا تھا کیسے کیا اس میں کیسے ہو سکتا ہے ان کو یقیناً ان عبادتوں میں کوئی مزہ آرہا ہے اور اگر ہمیں وہ مزہ نہیں آرہا ہمیں عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہم عبادت سختی سے کرتے رہیں گے کب تک سختیوں سے کریں گے اچھا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ممکن ہے کوئی کہتے ہیں عبادت میں مزہ ہوتا کیا ہے کسے کہتے ہیں مزہ بھئی ہم کوئی میٹی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی لکجری لیتے ہیں تو اس کا ایک مزہ ہوتا ہے عبادت میں کیا مزہ ہوتا ہے اس مزے کو شروع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اگر وہ مزہ آنا شروع ہو جائے پھر کوئی اس مزے کے اوپر کمپرمائس نہیں کرتا ہے اگر شروع ہو جائے یہ بالکل ایسے یہ ہے جیسے جو بچہ بالغ نہ ہو اس سے نہیں بتایا جا سکتا ہے بالغ ہونے کی لذت کیا ہے لیکن اگر اس کو وہ لذت مل جائے پھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سب سے بڑا کام یہ آپ کو ایک دفعہ کم از کم کچھ وقت کے لئے زندگی میں عبادت میں مزہ آئے ایک مزہ ایک یہ بات ہے اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ مزہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے سینکڑوں کیسز مجھے پتا ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آواز صاحب اتنی اچھی عبادت کرتے تھے اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑی جاتی یہ آتا ہے اور جاتا ہے دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے مجھے کہ اس کو بچایا کیسے جائے پس میرے سامنے دو تاسک ہیں اپنے لئے وہ ایک تاسک یہ ہے کہ اگر مجھے اب تک مزہ نہیں آیا تو مزہ آئے کیسے نمبر ایک اور اگر مزہ آتا تھا اور چلا جاتا ہے تو میں اس کو روکوں کیسے کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے ان دونوں باتوں کے لئے میں قانون ارض کروں گا اگر آپ کی اور میری زندگی میں ہر روز کم از کم چند منٹ اللہ کی یاد میں وہ مزہ نہیں ہے ہم ناکام ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے کوئی نہ کہہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت ساری نمازیں بغیر مزے کی ہوتی ہیں کوئی نہ کہہ میں نمازیں پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں چونکہ مجھا پتا ہے بہت سارے قرآن نماز پڑھنے کے اندر دل سے کچھ نہیں نکلتا ہے ہم وہ دل کی بات کر رہے ہیں میں نے کیا عرض کی آخری بات آپ کی خدمت میں ہر چوبیس گھنٹے میں چاہے دو منٹ چاہے تین منٹ چاہے جتنا بھی توفیق خدا دے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ایک دفعہ آپ کا دل پورا خدا کی طرف جائے چند منٹ ہی صحیح آپ خدا کی یاد میں غرق ہو جائیں اگر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ یہ نہیں ہوا آپ ہار جائیں گے آپ نہیں جیت پائیں گے آپ کی زندگی اس سے کہیں دور چلی جائے گی اب ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے میں دو کام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میں طالبیل ہوں اٹھائیس سال سے میں بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ میرے کوئی جاہلانہ رویہ کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھیں میں نے کوشش نہیں کیا میں اٹھائیس سال سے کوشش کر رہا ہوں اس اٹھائیس سال کے بعد دو پوائنٹ دوں گا اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ہفتے بھی عمل کرے گا مزا لے گا قطعن مزا لے گا اگر ایک ہفتے بھی عمل کیا اور میرا اندر والا انسان کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں زیادہ کہہ رہا ہوں دو دن بھی کرے گا تو مزا لے گا لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ میں دو دن نہیں بات کروں گا ایک ہفتے بھی کر لے تو مزا لے گا اچھا اب ہوتا کیا ہے میں آپ کا بخت لے رہا ہوں توڑا سا معمولا ہم لوگ جب کسی جگہ پہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہاں لیول آف ایکسپٹنس کتنے پرسنٹ پر ہے صحیح ہے آیا ٹین پرسنٹ لوگ کریں گے ٹوینٹی پرسنٹ لوگ کریں گے تو ہم کہتے ہیں اگر ہماری زبان پر لیول آف ایکسپٹنس بننا ہو تو کوئی نہیں کرے گا لیکن آخر میں کہتے ہیں بھائی یہ سید و شہدہ کے نام پر ومبر ہے یہ عزا سعید و شہدہ کی ہے یہ ان کی جدہ ماجدہ کی ہے اس پر اثر ہے اس پر اثر تو میری زبان پر تو اثر نہیں آنے کا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن اس فیلس کے صدقے میں کوئی نہ کوئی اثر آئے گا ہمیں آپ کی خدمت میں دونوں پوائنٹرز کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد محجل ظاہر ہے میرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کریں گے تو مجھے ثواب ملے گا میں مفتمین ہی کر رہا ہوں یہ کام کچھ حاصل مجھے بھی ہونا ہے اچھا جو کرنا ہے وہ یہ ہے آپ سب لوگ تقریباً نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں تسبیح بی بی کا تحفہ ہے پہلی بات تو یہ ارز کروں گا ہم لوگ اپنے دین کو آزماتے نہیں ہیں اس کی ریالیٹیز کو آزماتے نہیں ہیں مثلاً اگر آپ کے پاس ایک ٹیبلٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ سر کے درد ہو تو آپ کے سر کے درد کو صحیح کرے جب آپ کا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ٹیبلٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے لیتے ہیں اگر نہیں لیں گے تو لوگ پوچھے گا کوئی آپ سے کہ بھئی تم نے پھر خریدی کیوں تھی اگر یہ دین کہتا ہے کہ میرا ایک اثر ہے اور وہ اثر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو دو راستے ہیں یا دین نے غلط کیا ہے یا آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے اب آپ ذرا سوچئے گا جب بی بی نے تصویح لی تھی تو کیسے لی تھی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی انہوں نے کہا مجھے خادمہ کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں خادمہ سے بڑھ کے ایک اور تحفہ نہ دوں فہمائے میلے اچھا ہے پھر وہ تصویح دی تھی میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سوچی جب میں بہت تھک جاؤں کام کر کے تو میں تصویح پڑھ کے دیکھوں کہ یہ مجھے فریش کرتی ہے یا نہیں کرتی بی بی کو خادمہ چاہیے تھی اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں تصویح دوں گا میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے جب میں بالکل کچل جاتا ہوں تھک کے اور میں تصویح پڑھتا ہوں تو خدا سے دعا کرتا ہوں خدا ہے تو انہیں کہا تھا تصویح کے بدلے میں فریش کر دے گا اب میں تھک گیا ہوں آپ بھی کوشش کریں تصویح کیسے پڑھیں گے آپ سب لوگ معمولاً پڑھتے ہیں تصویح اچھا میں کبھی کبھی نوٹ کرتا ہوں غلط کام ہے دوسروں کی کام کو نوٹ نہیں کرنا چاہیے ان کبھی کبھی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں بیس سیکنڈ میں تصویح ختم ہو جاتی ہے ٹوینڈی سیکنڈز اچھا اب ایک بات ہے میں تھوڑا سا تفصیل سے آپ کا وقت لوں گا شب شہادت بھی ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں چونکہ کافی لوگ جمع ہیں اور یہ اچھا سٹارٹ بن سکتا ہے آپ کے لئے تصویح میں ٹو ہنڈرڈ ورڈز ہیں اللہ اکبر دو ورڈز صحیح سارے ملالیں ٹو ہنڈرڈ ورڈز بنیں گے اگر ایک آدمی ٹوینٹی سیکنڈز میں ٹو ہنڈرڈ ورڈز کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ایک سیکنڈ میں ٹوینٹی سیکنڈ ورڈز کہیں کیا اس کو پتا ہے کس نے کیا کہا ہے impossible اس کا مطلب ہے اس نے تصویح نہیں پڑھی جیسے اچھا یہ کیا سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے تصویح جیسے جادو ہے جادو میں پتا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنا ہے خدا نہ کریں عوض باللہ ہمارا ذکر جادو نہیں ہے یہ جو ذکر ہمیں ملے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ ذکر ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلا کام یہ کریں میں دو تین سٹیجز میں ایکسپین کرتا ہوں پہلا کام یہ کریں تھوڑا سا سپیڈ کم کریں سپیڈ کم کریں اگر آپ بہت تیزی سے پڑھیں گے آپ کو تصویح کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک تیزی سے پڑھنے تو اگر آپ نے تصویح پڑھنی ہے مثلا اس طرح سے جو تیز تیز پڑھنے والی میں پڑھوں گا تو آپ کو لوڈ سپیکر پر اگر آواز آئے گی تو آپ کو بہت برا لگے گا وہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو بہت برا لگے گا اور سب لوگ یہی کر بھی رہے ہوتے ہیں اب میں کروں گا تو برا لگے گا جو کرنا چاہیے کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کم سے کم اتنے پر آ جائیں تھائیں اس کے بعد یہ کام کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں 34 times آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے کم سے کم کوشش کریں دس دفعہ خدا بھی تو ذہن میں آئے آپ نے 34 دفعہ کہنا ہے 34 times 34 times کہنا ہے کوشش کریں پانچ دفعہ دس دفعہ خدا بھی تو ذہن میں آئے اکبر کا مطلب کیا ہے اس کی کبریائی اس کو کب سوچا آپ کہیں اللہ اکبر اور اپنے دل میں سوچیں خدا کی عظمت ہے اس کی عظمت کو سوچیں اس کی کبریائی کو سوچیں جب آپ نے کہنا ہے الحمدللہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا ہے تو نے نعمتیں بہت دیئے تیرا شکر ہے آج تک تذبیر پڑھتے ہوئے کسی نعمت کو سوچا ہے شکر کیسے کیا تھا جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ایک خدا کی نعمت سوچیں الحمدللہ میں نے کہہ رہا بہت دیر وقت لگائیں پھر آپ اگلی دفعہ نہیں کریں گے کم سے کم یہ کر لیں 33 times جب آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اللہ کی تین نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ کہتے ہیں مثلا مجھ سے اگر کوئی کہے تو میں سب سے پہلے کیا سوچوں گا میں کہوں گا خدا ہے الحمدللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے الحمدللہ تو نے مجھے اہلِ بیت کا در نصیب کیا ہے نہ نصیب کرتا میں بنی امیہ کے سامنے تھا اے خدا الحمدللہ تو نے مجھے ان کے علم میں سے بھی نصیب کیا ہے نہ کرتا تو میں جاہل تھا اے خدا الحمدللہ تو نے مجھے ان کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے میرے لئے سعادت ہے الحمدللہ تو نے مجھے ذکر سید و شہدہ دیا ہے الحمدللہ تو نے مجھے اولاد دیئے الحمدللہ تو نے مجھے توفیق دیئے کیوں نہیں کر رہے خدا کی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر اتنی نعمتیں خدا کی برست نہیں ہیں یہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے اے خدا اے تیرا شکر اب یہ آپ نے نعمت نہیں سوچی تو شکر کس بات کا کیا اصلا ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا ہم نے تذبیر پڑھنی ہو دیا ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہم کیا سوچیں کیا نا سوچیں آپ مت کریں یہ کام پس آپ الحمدللہ کے اعتب会 خدا کی حمد کو سوچیں جب کہیں سبحان اللہ تو مطلب کیا ہے خدایہ نقص تیرے اندر نہیں ہے نقص میرے اندر ہے گناہ میں نے کیا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کیا میں نے اپنے ساتھ برائی کیا سبحان اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے نقص میرے اندر ہے جب آپ یہ پہل رہے ہوں اب یہ کارٹ ٹریک جو اس میں ایڈ کرنی ہے مجھے چند سال پہلے اس سمجھ میں آئی اور میں نے میں امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی تھک نہ رہا ہوں میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو درود بھیجے گا محمد و آل محمد چند سال پہلے مجھے اس سمجھ میں آئے تسبیح پڑھنے کے یہ طریقہ میں نے اس کو عزمایا پھر ایک آج جگہ ٹرائل کے طور پر دوستوں سے کہا میں نے کہا تم بھی عزما کے دیکھو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اس کا اثر یہاں سے لے کے وہاں تک دنیا میں جہاں کہیں بولتا ہوں اور وہ ٹرائی کر لے تو ہو جاتا ہے طریقہ کیا ہے جب آپ یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو آپ یہ سوچے گا جیسے جو آپ کا دل ہے جہاں سے آپ کا بلڈ پمپ ہو رہا ہے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اچھا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کیوں سوچے گا جیسے آپ کے خون میں اللہ کی کبریائی کا پیغام آ گیا ہے اور یہ یہاں سے نکل کر پوری بوڈی پر خدا کی حکومت بنا رہا ہے ہر پر یہی سوچتے رہے سب پر یہی سوچیں یعنی آپ نے 34 ٹائمز اللہ اکبر کہا خدا ہے میں نے تیری کبریائی کا پیغام اپنے خون میں شامل کر دیا ہے اب میرا وجود تیری اس عظمت کے ساتھ ہے الحمدللہ خدا ہے میں نے تیرے شکر کے پیغام کو اپنے خون میں شامل کر لیا ہے میرا وجود تیرے شاکر بندے کا وجود ہے سبحان اللہ خدا ہے میں نے تیری عظمت کا اطراف کر لیا ہے میں وہ بندہ ہوں یہ جو میں نے آپ سے ارز کیا آپ یہ سوچیں گے جیسے آپ کا دل یہ بات کہہ رہا ہے آپ جیسے یہ بات سوچیں گے آپ پر ایک حالت آئے گی شاید پہری دفعہ میں آئے شاید دوسری دفعہ میں آئے شاید تیسری چوتھی میں آئے ایک عجیب تجربے میں میں نے دیکھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ ایسے کرنا تو اس نے ابھی اللہ اکبر کے دس دفعہ کہے تھے اس کو مزا آنا شروع ہو گیا تھا صحیح ہے یہ میں نے اتنی اسرار کیوں کیا ہے تاکہ آپ میں سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل کرنے اگر آپ نے روزانہ یہ کام کر لیا آپ نے پانچ دفعہ کم سے کم تسبیح پڑنی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا میں نے اپنے نفس کے ساتھ مارکہ کیا میں نے دیکھا اگر پانچوں دفعہ اس طرح پڑھتا ہوں میرا نفس بھاگنے لگا اس نے کہا نہیں میں اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتا میں فس گیا کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں تو میں نے اپنے اوپر ایک اور گرفت کی میں نے کہا ٹھیک ہے فجر کی نماز میں میں نے ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے میں اس کو ایسی پڑھوں گا جیسے ابھی کہا زہر اثر میں دو پڑھنی ہوتی ہیں اثر والی کو ایسے پڑھوں گا مغرب عشاء میں دو پڑھنی ہوتی ہیں عشاء والی کو ایسے پڑھوں گا صحیح ہے اگر آپ کے نفس میں طاقت ہو کے پانچوں دفعہ صحیح پڑھ سکتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے اگر آپ کے نفس میں طاقت ہے پانچ دفعہ پڑھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ کے نفس میں طاقت نہیں ہے جس کو فارسی عربی میں کہتے ہیں چموش ہے نہیں تو وہ باغی ہے نہیں مانتا سرنڈر نہیں کرتا ہے تو اس کو کم سے کم اتنی فلیکسیبیلٹی دے دیں کہ پانچ دفعہ نہیں کرتا کم سے کم ہر نماز میں ایک دفعہ تو کر لے تھائی ہے اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کے لئے بہت امپرویمنٹ ہے بہت امپرویمنٹ ہے کم سے کم ایک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف ہر روز کم سے کم چند دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف جائے گا اس کے بہت پوزیٹیف اثرات آپ کے اوپر پڑیں گے یہ ایک پوائنٹ تھا ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ بھی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اس سے بہت مزا لے پائیں گے درود بھیجے گا محمد و آلی محمد میں نے کوشش کر کے شب شہادت پر یہ کہا ہے کیونکہ بی بی کے نام پر بھی ہے اور یہ تصویح بھی بی بی کے نام پر ہے تو جتنی سپورٹنگ ایلیمنٹ تھے وہ میں نے سارے جمع کیے تاکہ آپ اور میں کر لیں اس کو اب آپ کرنا یا نہ کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ ایک پوائنٹ ہوگی ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے ہر روز کوشش کر کے چند منٹ کے لیے چاہے تیس سیکنڈ چاہے ایک منٹ چاہے دو منٹ سجدے میں جائیں اور خدا سے بات کرنے کی کوشش کریں خدا سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں ہم جب بھی کسی سے درخواست کرتے ہیں سننے والا کون ہوتا ہے خدا ہے اصلی سننے والا خدا ہے ایک عالم نے بہت اچھا کہا کہا جب بندے بتوں کے سامنے سر جھکا کر مانگتے ہیں نا تب بھی سننے والا خدا ہی ہوتا ہے بت نے تو نہیں سننا ہے کس نے نہیں سننا ہے میں کہا دنیا کے کسی شخص کے پاس جاؤں نا اور اسے کہوں بھائی میرا ایک کام کر دے اس نے کرنا ہے اس نے سننا ہے خدا نے سننا ہے جب سننا اسی کو اسی نے ہے تو اس کو سناو کیوں نہیں پھر سناو اسی کو آپ کیا کریں تیس سیکن ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ جتنا آپ کے نفس میں طاقت ہے سجدے میں جائیں اللہ سے کلام کریں اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل ہے کیا کہیں ایک آدمی میرے جیسے گناہگار ہے وہ کہتا ہے بھائی میں خدا سے کیا بات کروں اتنا حروض گناہ کرتا ہوں میں اپنے لئے کہتا ہوں یہی کہہ دو کہ خدا ہے میں تیرا گناہگار بندہ ہوں مجھے معاف کر دیں میں نے گناہ کی بسنا فرض کریں ایک آدمی ہے فرض کریں صبح کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے صحیح اس نے شہدیولی بنائی تھا ہر روز سجدے میں جائے پانچ منٹ اور خدا سے بات کرے صبح کی نماز قضا ہو گئی اب وہ شرم کر رہا ہوتا کہتا ہے میں کس مو سے جاؤں خدا کی سامنے میں کہتا ہوں اب بھی سجدے میں جائے اور خدا سے یہی کہے خدا ہے میں کس مو سے تیرے سامنے بات کروں جو کہنا ہے خدا سے کہیں آپ کو مشکل آئیے مسئیبت آئیے خدا سے کیوں نہیں کہتے کہیں خدا سے خدا ہے مجھے مشکل آئیے اور خدا سے مانگیں کہ خدا ہے مجھے اپنا بندہ بنا دے ہمارے پاس انتہائی نفیس اہلِ بیت کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے رَبَّنَا لَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنفُسِنَا تَرْفَتَعِنِنَا بَدَا یہ جمعہ کی سیگر پر بھی ہے اور واحد کسی گر پر رَبَّنَا رَبِّي لَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي تَرْفَتَعِنِنَا بَدَا اے خدایہ ایک دفعہ پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنے اوپر نہ چھوڑ مجھے اپنے سے دور نہ کر خدا میں تیرا بندہ ہوں میں گناہگار ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں لیکن میں تیرا بندہ ہوں مجھے دور نہ کر سزا دے یا محبت کرے لیکن مجھے دور نہ کرے مجھے تیرا رابطہ چاہیئے کاش میں اور آپ سجدے میں جا کر یہ کام کر لیں خود با خود میرے اور آپ کا رابطہ خدا سے بنے گا یہ رابطہ دنیا تبدیل کر سکتا ہے آپ کے اور میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے اور اگر ابھی آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہو تو میں مشورے کی طور پر آپ سے کہوں گا میرا بولنے کا تجربہ بہت ہے کام کا خیشت کم ہوگا لیکن بولنے کا تجربہ بہت ہے بولنے کی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ابھی اپنے آپ سے وعدہ لے لی جائے گا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ اٹھکی یہاں سے باہر جائیں گے نہ معاملہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دل پر تھوڑا سا بھی اثر ہو رہا ہے ابھی اپنے اوپر گرفت کرنے اور اپنے آپ سے وعدہ لے لیں کہ میں ہر روز اس کام کو کروں گا اس سے آپ کی زندگی میں کچھ اور ہوگا ایک دوست کے والد فوت ہو گئے انہوں نے میرے بارے میں ایک جملہ کہا اپنی اولاد سے کہا کہ اس نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہیں جو زندگی کی سب سے اہم چیزیں تھی لیکن مشکل یہ ہے کہ آخری لمحوں میں میں سیکھ پایا ہوں اس میں سے ایک اس نے یہ سجدے والی بات کیا ہی تھی کام اورانا تم نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں یہ سجدہ سکھایا ہے جو میرے زندگی کے اہم ترین ایسیٹس میں سے ہے لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت دیر سے میں نے سیکھا ہے کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے تھے صحیح ہے اب میں آپ کی خدمت میں آز کروں گا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں نہیں معلوم یہ ٹائم کب ختم ہونا ہے جو میں دو پائنٹس آپ کی خدمت میں آز کی ہیں یہ ایک شاید بچکانہ سی حرکت ہے یعنی یہ بجائے کہ میں کوئی انٹیلیکچول ڈسکشن کرتا آپ کے سامنے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی تھیرٹیکل پائنٹ آپ کے سامنے دیتا میں نے بالکل ٹریکٹیکل پائنٹ دیا ابھی اس رات دیا ہے جب زیادہ لوگ جمع ہیں اور وہ اس لالچ میں دیا ہے کہ زیادہ لوگ عمل کریں گے اور انشاءاللہ بی بی کا نام بھی ہے اس کی تاثیر ہوگی رود بھیجیں محمد وعالی محمد ہم اور آپ ایک مقابلے میں بلائے گئے ہیں ہم لوگ ایک مقابلے کی اندر شرکت کر رہے ہیں اس مقابلے میں کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے موت کے ہم لوگ ہر روز ایک مقابلے کی اندر ہیں ہر سیکنڈ ایک مقابلے کی اندر ہیں مقابلہ کس بات کا ہے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے مقابلہ اس کا ہے اس میں کوئی بریک نہیں ہے کوئی بریک نہیں ہے کوئی دن چھٹی کا دن نہیں ہے ہمیشہ یہ مقابلہ ہے کون سے لوگ جیت سکتے ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے گا سکست نہ مانے ہار نہ مانے کتنا ہی شیطان بہکائے ادھر کرے ادھر کرے ہار نہ مانے کچھ کرتے رہے اللہ کیلئے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ایک بہت اچھا رائٹر ہے انگلینڈ کے اندر انڈیپینڈنٹ میں لکھتا ہے روبرٹ فسک نام کر کے اس کا پولٹیکل انیلیسز بہت سٹرونگ ہے میرا بیکگرانڈ پولٹیکل سائنسز کا ہے پولٹیکل انیلیسز اس کا بہت سٹرونگ ہے اس کا ویسٹ کے اوپر کرٹیسزم بہت سٹرونگ ہے کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس کے آرٹیکل ضرور دیکھئے گا یہ بہت اچھا لکھتا ہے داہرے جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ علیہ دا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کی حمایت میں بہت لکھتا ہے ویسٹ کے اگینس بھی بہت لکھتا ہے کبھی جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ رپورٹ کرنے کے لئے مانگیا رپورٹ کرنے کے لئے مانگیا وہاں لوگوں نے سمجھا کہ یہ امریکن ہیں وہ لوگ امریکن کے بہت انٹی ہوئے تھے انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا اب ذرا سوچو ایک آدمی جو ساری زندگی مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے اکثر ڈیفینڈ کیا اس نے وہ ایک دفعہ مسلمانوں کو ہی ڈیفینڈ کرنے کے لئے ان کے ریجن میں گیا البتہ یہ بیس سال سے زیادہ لبنان میں رہا ہے شیوں کے ساتھ ایک دفعہ ادھر گیا وہ پکڑا گیا بچارا پکڑا گیا لوگوں نے جمع کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا کہنے لگا سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ڈائری موبائل فلاں سب کچھ نکل گیا کہنے لگا مجھے یہ لگا کہ میں within minutes اگر بچا تو بچا ورنہ میں گیا عجیب بات یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر میں ایک مولوی آیا کہیں سے اس نے اس کو بچا لیا اس سے پہلے کہنے لگا کہ میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور میری زندگی ختم ہو گئی تو کہنے لگا مجھے ایک جملہ یاد آیا جو مجھے وہاں پر رہنے والے لبنان کے شیوں نے سکھایا تھا کہنے لگا ان لوگوں نے میں نے خود پڑھا اس کا آرٹیکل اس نے کہا انہوں نے مجھے ایک جملہ سکھایا تھا ہم لوگ بہت تفٹر کنڈیشنز میں ہوتے تھے اور انہوں نے مجھے اس سکھایا تھا کہ دیکھو کبھی سرنڈر نہیں کرنا کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاو سرنڈر مت کرو اپنے آپ کو تو کہنے لگا جب میں بالکل ڈر رہا تھا کہ اب میں مرا تو مجھے اچانک وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا ہاتھ پاؤں چلاو اپنی سٹرگل کرو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہنے لگا میں نے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے وہ پتھر لے کے یوں یوں کر کے گھمانا شروع کیا ایک دو کو لگ گیا وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے یہ جو بریدنگ اسپیس ملا اس کے اندر وہ مولوی آیا مجھے نکال کے لے گیا صحیح ہے یہ تو میں نے ایسی آپ کو سنا دیا میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں شیطان کتنا ہی دھوکہ دے اور ہرائے آپ سرنڈر مت ہونا کیوں آپ کے پاس خدا کی امید باقی ہے خدا نے نہیں کہا گناہگار میرے دروازے سے بھاگ جائے خدا نے کہا ہے گناہگار میرے پاس آ جائے میں قبول کروں گا خدا نے کبھی ہمیں دور نہیں بھگایا اور یہ اہل بیت اتھار علیہ السلام کی تعریمات کے کورز میں سے ہے ایسنس میں سے ہے خدا سے دور مت جاؤ ہمیشہ خدا سے نزدیک ہو خدا نے تمہیں دور نہیں بھگایا تم کیوں بھاگ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور بہت ساری عبادتیں کی ایک دفعہ پروردگاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ تم نے میرے لئے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا میں سب کچھ تیرے لئے کیا اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس شہر سے دوسرے شہر گیا ہوں فیرون سے لڑا اس سے کیا اس سے کیا سب تیرے لئے کیا اللہ نے فرمایا ہاں یہ اس لئے کیا یہ اس لئے کیا میرے لئے نہیں ہوا ہے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا ہے پھر یہ بتا میں نے تیرے لئے کیا کرنا ہے تو میں پھر وہ کروں عجیب بات تھی خدا نے فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آ یہ میرے لئے ہے میرے بندوں سے کہو میں ان کو بہت چاہتا ہوں یہ میرے لئے اتنا خدا آپ کو چاہتا ہے آپ کہیں اور کیوں جا رہے ہیں آپ خدا کی طرف واپس ہیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَونَ ہمیں خدا کی طرف واپس آنا ہے یہ ہماری آلٹیمنٹ ڈیسٹینی ہے دنیا میں کیوں نہ آئے مرنے کے بعد کیوں تو آپ اس پہ توجہ دیجئے گا یہ دو پائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس کو اہمیت دیجئے گا اور پھر آپ کو عبادت کا ایک لطف بھی آئے گا مذہ بھی آئے گا آج شب شہادت ہے اور آپ بی بی کے نام پر یہاں تشریف فرمائیں جب آپ کو مشکل پڑے کہ نہیں ہو پاتا آپ کو لگے کہ آپ کو مدد چاہیے خدا اندر اہلِ بیت دیا ہے اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا چاہیے یہ کریم لوگ ہیں کریم کسے کہتے ہیں آرمی میں کریم کہتے ہیں کریم کی دو صفت ہوتی ہے کریم کی ایک صفت یہ ہوتی ہے غلطی کر کے معافی مانگو تو کریم انسان معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے اور کریم سے نہ بھی مانگو تو دے دیتا ہے یہ کریم ہوتا ہے سید و شہدہ کریم ہے سید و شہدہ کریم ہے یہ خاندان کریم ہے اور اس خاندان کی مادرِ گرامی کریمہ ہے اہلِ بیت ہے کریمہ ہے اہلِ بیت ہے اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لیے آتا تھا جب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کو سیدہ کے درب کے اوپر بیج دیا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو تو خدا نے بی بی کا در یوں ہی نصیب کر دیا ہے کیوں ہم نہ مانگیں ہم ان کے در پہ کھڑے ہوئے اگر آج کی شب آپ تسلیت کس کو پیش کرنا چاہیں گے ایک صاحبِ عزا ہوتا ہے کوئی اگر کسی کی گھر سے کسی کی مہیت اٹھنے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ صاحبِ عزا ہیں عزا ان کی عزا ہے تو میں کہوں گا آج صاحبِ عزا اللہ کا رسول ہے اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہے ہیں صاحبِ عزا امیر المومنین ہے امیر المومنین صاحبِ عزا ہے صاحبِ عزا وقت کے امام ہیں وقت کے امام کی جدہِ ماجدہ دنیا سے جا رہی ہیں اور اگر آپ کو توجہ دینی ہو تو برادر نے بہت اچھا کیا تھوڑا سا اندھیرہ کر دیا ہے ان اندھیروں میں کہیں ذرا تصور ملائیے گا علی کے گھر میں فاطمہ کا جنازہ اٹھنا ہے جنازہ تیار ہو رہا ہے ہمیں بس روایتیں بہت عجیب ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے لیے ان کی تشریف آبری کے لیے ان کی روانگی کے لیے دنیا سے ان کے جانے کے لیے سیدہ کے جنازے کے اوپر اگر آپ تصور ملائیں آپ میں سے باس لوگ اکثر لوگ بلکہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں مجھا ایک دفعہ میں مدینہ میں بی بی کی گھر کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اپنے برابر میں کسی سے کہا کہ یہ وہ درباتہ ہے جو بی بی پر گھراتا یہ وہ جگہ ہے جو بی بی پر صرف وہاں تھا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ان مسائب پر بہت گریہ کیا ہے ایک عجیب واقعہ موجود ہے ہمارے پاس کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا مولا تحشیف فرما تھے کہتا ہے مولا نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو کہنے لگا مولا میں بہت پریشان ہوں آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے مولا نے پوچھا کیا دیکھا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت تھی وہ مسجد نبوی میں تھی وہ کہیں گر رہی تھی اس نے اللہ کے حضور دعا دی اور کہا بی بی کے نام لے کر کہا لَا عَنَ اللَّهُ ظَالِمِكِ اے فاطمہ اے فاطمہ خدا آپ کے ظالموں پہ لانت کرے کہتا ہے جیسے اس بوڑیہ نے یہ کہا وہاں کچھ دشمنان اہلِ بیت کھڑے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کو مارا اور مارنے کے بعد اس کو زندان لے جانے لگے ہیں کہتا ہے ہمارے مولا نے جیسے ہی سنا مجھ سے کہا آؤ ہم دونوں مل کر اس بوڑیہ کے لئے دعا کرتے ہیں گوئے امام کہنا چاہ رہے ہیں جو میری جدہ کے حق میں روئے گا میں اس کے لئے دعا کروں گا بی بی سعیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقام ہے بی بی نے مسائب کیلئے عجیب جملہ فرمائے فرمائے مجھ پر وہ مسائب ٹوٹے ہیں جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے ہیں تو چکنا چور ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں وہ کون سے مسائب تھے جو بی بی کے اوپر ٹوٹے ہیں تو میرا ذہن کہتا ہے مسائب ایک وہ مسائب ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنے اوپر لیتا ہے وہ مسائب سخت ہوتے ہیں لیکن کسی بھی انسان کے لئے سخترین مسئبت وہ ہوتی ہے جو اس کی اولاد کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اولاد کی مسئبت سخترین مسئبت ہوتی ہے اگر کسی کچھ سیدہ کے مسائب دیکھنا ہے تو ایک لمحے کے لئے وہ وقت سوچے جب تلہ زینبیہ پہ بی بی زینب کڑی ہے نیچے ماں مسائب خوربان ہو رہے ہیں یہ بی بی کی مسائب ہے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کربلا کے میدان کے اندر اس بی بی نے خود بھی مسائب جہنے ہیں ہم اب مسائب کی داستان طبیل ہے بی بی کے مسائب کے معاملے میں ایک روایت صرف آپ کی خدمت میں آنس کروں گا آج کی جیسی کوئی رات ہوگی جب امیر المومنین بی بی کو تشریع جنازہ کے لئے تیار فرما رہے ہیں روایت موجود ہے مولا امیر المومنین نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تمہاری ماں نے وسیعت کی ہے کہ دشمن میرے جنازے میں نہیں آنے چاہیے فرمایا بچوں سے کہا کہ اے بچوں رو لیکن آہستہ آواز میں رونا بہار آواز نہ جائے اب مجھے نہیں مانوں بی بی زہرب سلام اللہ علیہ حقہ کو جیسے مولا امیر المومنین پہلے سے تیار کر رہے تھے کہ زہنب غم پر رونا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز میں رونا ہے بچوں سے کہہ دیا رونا لیکن آہستہ رونا بہار آواز نہ جائے تھوڑی دیر میں ام سلمہ نے اسما بنتے امیز نے دیکھا اسما روایت کرتی ہیں اسما بنتے امیز روایت کرتی ہیں کہتی ہیں میں نے دیکھا امیر المومنین نے امامہ اتار کے زور زور سے رونا شروع کر دیا گویا انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ مولا بچوں کو کہا تھا آہستہ رونا ہے اب مجھ میں جرعت نہیں ہے میں بی بی سیدہ کے مصاحب کو کیا بیان کروں راوی کہتا ہے سیدہ کا کرتا ابھی تک خون سے چھپکا ہوا تھا بی بی سیدہ کے مصاحب ہیں ایک موقع پہ جنادہ تیار ہو جاتا ہے جب تنادہ تیار ہو جاتا ہے ملع من المومنین دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں اپنی ماں سے الویدہ کر لو میرے اندر جرعت ہے کہ میں کہوں کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے الویدہ کرے تو کیا ہوتا ہے دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں بی بی سینب بی محمد کلسون کو بلاتے ہیں کہا اپنی ماں سے الویدہ کر لو یہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے امامہ بد روایت موجود ہے ملع من المومنین روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک موقع کی اوپر ہوا کہ سیدہ کے رونے کی آواز آئی بندے کفن ٹوٹے سیدہ نے دونوں شہدادوں کو اپنے سے چپٹا لیا ندائے غیبی آئی اے امیر المومنین بچوں کو ماں پر سے اٹھاؤ ورنہ یہ آسمان ٹوٹ جائے گا امیر المومنین نے بچوں کو جدا کیا سیدہ کو الودا کیا لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ شہزادوں نے سیدہ کو الودا کیا ہے لیکن کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو الودا کہہ سکتی ہے شہزادوں نے الودا کر لیا ہوگا اس کے بعد بی بی کا تنازہ اٹھا ہوگا لیکن ہمارے پاس دو الودا اور موجود ہیں عزیزوں دو الودا اور موجود ہیں جو سید الشہدہ نے اپنی ماں کے لئے کی ہے ایک وہ الودا تھا جب سید الشہدہ مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے ہمارے پاس روایت میں موجود ہیں سید الشہدہ اپنے والدہ کی قبر کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں کچھ علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو الودا کرنے لگے تو سید الشہدہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روزہ رسول تک گئے تھے